بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں زبیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیلی کلک تو دوستو حاضر ہوں ایک مزیدار سی ریسپی کے ساتھ جو بہت ہی زبردست سی ہوتی ہے اور اسے بہت ہی شوق سے کھایا جاتا ہے تو دوستو یہ سبزی بھی بہت ڈھیٹ ہے اسے سارا دن لگ جاتا ہے بنانے میں سردیوں کی سغات ہے دوستو سردیوں میں بہت بے چینی سے اس سبزی کا انتظار گیا جاتا ہے اور کوئی بھی اسے کھانے میں انکار نہیں کر سکتا دوستو یہ بہت ہی پسند کی جاتی ہے اور ڈھیٹ بھی بہت ہے دوستو تو دوستو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ڈھیٹ سی سبزی کون سی ہے تو دوستو یہ ہے ساغ آج ہم بنانے والے ہیں ساغ انشاءاللہ بہت ہی مزیدار سا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے میرے پاس ساغ تو میں نے کچھ ساغ کو صاف کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ گندلیں جو ہوتی ہیں ساغ کی یہ میں نے نکال لی ہیں اور چار کلو میں نے ساغ لیا تھا اس میں دو کلو میں نے لی تھی پالک تو دوستو ساغ اور پالک کو اچھی طرح سے صاف کریں گے اور ان کو داتر سے بری کٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں دوستو ساغ کو ہم نے بری کٹ لیا ہے یہ دیکھیں اور ایک بالٹی لے لیتے ہیں اس میں پانی لے لیتے ہیں اور ساغ کو پانی میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اور ساغ کو اچھی طرح سے دھولیں گے سارا ساغ جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے پانی میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں ہنڈی لے لیتا ہوں اور ہنڈی میں میں نے ایک گلاس پانی کا ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور اس کو رکھ لیتے ہیں چولے پہ اور پھر اس میں ساغ جو ہے وہ ڈال دیں گے تو دوستو یہ ہے میرے پاس دو کلو پالک اور پالک کو بھی میں نے ساف کر لیا ہے یہ دیکھیں اور اس کو بھی ہم بری کٹ لیتے ہیں اور یہ ہے میرے پاس لیسن اور پیاز لیسن کو میں ساغت ہی ڈالوں گا اور پیاز کو بھی ووٹا موٹا کٹ لیا ہے اور یہ ہے ہری میرچ ہری میرچ کو میں نے پیس لیا ہے بریک یہ دیکھیں اس کو پیس کے ہی ہم ڈال دیں گے تو یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں تو ہنڈی جو تھی وہ چھوٹی تھی دوستو اس میں ڈال دیا ہے ہنڈی والے ساغ کو بھی بڑے برطن میں یہ دیکھیں اور اس میں آسانی سے پک جائے گا ساغ ہمارا بہترین تو اس میں ہم پیاز لیسن ڈال دیں گے اور ہری میرچ کا پیس ڈال دیں گے جگ میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو پھر ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں نمک ڈال دیں گے ایک چمچ تو دوستو ایک چمچ ڈالیں گے نمک اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو ساغ نے پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے تو اس کا پانی خوشک کریں گے اور ساغ بھی ہمارا بہترین تیار ہو جائے گا تو اوپر سے کور کر دیتے ہیں لیجئے دوستو یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آ چکا ہے ساغ ہمارا اور ابھی بھی پانی ہے تو اسے اور پکائیں گے یہ دیکھیں پانی ہمارا کافی خوشک ہو چکا ہے تو تھوڑی سی دیر ہے ساغ کو تیار ہونے میں یہ دیکھیں تو لیجئے دوستو الحمدللہ ساغ ہمارا ریڈی ہے تیار تو اس کو ہم بریق پیسیں گے اس سے مدیے سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں چلائیں گے اور ساغ کو ہم ہانڈی میں ڈال لیتے ہیں اور ہانڈی میں اچھی طرح سے بریق کر لیں گے یہ دیکھیں ہانڈی میں ڈال لیتے ہیں دوستو اور اس میں دو چمچ ڈالیں گے آٹا اور اسے بریق پیس لیں گے یہ دیکھیں اور اسے بریق اچھی طرح سے پیس لیں گے دوستو لیجئے دوستو الحمدللہ ساغ ہمارا بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں بریق پیس لیا ہے اس سے مدیے سے یہ دیکھیں اگر دوستو آپ کو ہماری یہ ساغ کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور دیکھتے رہی ہے ایسی آسان سی مزیدار سی ریسپیز اللہ آپ کو ڈھر خوشی انصیب فرمائے دعاوں میں یاد رکھیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگہ بان